ہلو دوستو ویلکم تو سٹڈی یونیورس مدفردیس جیلی کرنٹر فیر میں آپ کا سواگت ہے آج ہے تیرہ مارچ 2019 اور یہ ہماری انٹھانوی بھی کلاس ہے پہل امپورٹنٹ کویشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نولیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کویشنز کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کویشنز سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ٹریکٹی بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں کویشن نمبر فرسٹ ہے حالی میں کس شبد کو آکسپورٹ ڈکسنری میں ورڈ آف دا ایئر 2018 چنا گیا ہے جس کا سی اوپشن ہے ناری شکتی ورڈ حالی میں ناری شکتی شبد کو ورڈ آف دا ایئر 2018 چنا گیا ہے آکسپورٹ ڈکسنری کے لئے آپ کو بتا جائیں ستائیس جنوری کو اسے چنا گیا تھا اور اب حالی میں ناری شکتی ورڈ کو ورڈ آف دا ایئر 2018 کی آکسپورٹ ڈکسنری میں شامل کیا گیا ہے کوشن نمبر سیکنڈ حالی میں کس دیس نے انٹرنیشنل گولڈن سٹی ٹورزم اوارڈ 2019 کا پرثم پروشکار جیتا ہے جس کا سی اوپشن ہے ہمارے دیس بھارت حالی میں بھارت نے انٹرنیشنل گولڈن سٹی ٹورزم اوارڈ 2019 جیتا ہے آپ کو بتا جائیں یہ اوارڈ ٹی وی سپورٹ سینی کے انترگت دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں یہ پروشکار پریٹن منترالے کو دیا گیا ہے پریٹن منترالے کے ادھین اطول بھارت 2.0 ادھیان جو پرچار پرشار میں بگیاپنوں کا اپیوٹ دیا گیا ہے ان کے قارن ٹی وی سپورٹ سینی میں بھارت کو انٹرنیشنل گولڈن سٹی ٹورزم اوارڈ 2019 دیا گیا ہے کچھ بگیاپن کے نام آپ کو بتا دیں جن کی قارن یہ اوارڈ میں دیا گیا ہے اس میں ہے یوگی آف دا ریس ٹیک مہارانی آف مینہٹن دا مسالہ ماسٹر شیپ تو اتنا آپ کو اس پروشکار کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشنمبر ٹھائرڈ حالی میں کن راجیوں میں دو انتراجی سڑک پریوجنوں کی نیو رکھی گئی ہے جس کا صحیح فرین ہے اصم ارونہ چل پردیش اور میگھالے ان تینوں راجیوں میں حالی میں دو انتراجی پریوجنوں کی ادھگھاٹن کی نیو رکھی گئی ہے آپ کو بتا دیں اصم اور ارونہ چل پردیش کے بیچ سترہ کلومیٹر لنبی ایک سڑک بنائی جائے گی جسے دو ہی مکھی ہر مطی کی نام سے جانا جائے گا اصم اور میگھالے کے بیچ ایک دیساملہ چھے یعنی بن پوائنٹ سکس کلومیٹر لنبی ایک سڑک بنائی جائے گی جسے تورہ منکر چار چھڑک کی نام سے جانا جائے گا تو حالی میں دو انتراجی سڑک پریوجنوں اصم ارونہ چل پردیش نیگھالے میں ان کی نیو رکھی گئی ہے اب بات آئیے اصم کی تو میٹ میں آپ کو اصم کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے اصم کو درس آتی ہے اصم کی اسٹھاپنا 26 جنوری 1950 میں کی گئی تھی گورنر ہے جگدیش مکھی اصم کی مکش منتری ہیں سروانند سونے وال اور اصم کی راج دھانی ہے دس پور تو اتنا آپ کو اصم کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن بر پورتھ حالی میں بھارت سرکار اور کس بینک کے بیچ دی آر آئی پی کے لیے رن سمجھوتی پر ہستاکشر کیے ہیں تو اس کا سیئی افشن ہے ویشو بینک حالی میں بھارت سرکار ویشو بینک اور دی آر آئی پی کے لیے رن سمجھوتی پر ہستاکشر کیے ہیں آپ کو بتا دیں یہ رن سمجھوتا 137 ملین ڈالر کا ہے کرناٹا کیرل اوڑیشا تمیلناڈو اور اتراخند کے جو بان ہیں ان کی سرکشہ اور صدھار کے لیے دی آر آئی پی بھارت سرکار اور ویشو بینک کے بیچ 137 ملین ڈالر کا رن کا سمجھوتا ہوا ہے اب یہ ڈی آر آئی پی کیا ہے تو آپ کو اس کا فل فارم بتا دیں ڈی آر آئی پی کا فل فارم تا ہے ڈی وینڈیڈ رین ویسٹمنٹ پلان یعنی جو باندھ ہوتے ہیں ان کی سرکشہ اور صدھار کے لیے یہ ڈی آر آئی پی ایک بورڈ ہے تو حالی میں بھارت سرکار ویشو بینک اور ڈی آر آئی پی کے بیچ 137 ملین ڈالر کا رن کا شمجھوتا ہوا ہے اب بات آئیے ورلڈ وینک کی یا ویشو بینک کی تو آپ کو ورلڈ وینک کی باریں بتا دیں ویشو بینک کی اسطحپنا جولائی 1945 میں کی گئی تھی یعنی جولائی 1945 میں کی گئی تھی ویشو بینک کا ہیڈکوارٹر واسنٹن ڈی سی میں ہے اور ویشو بینک کا موٹو ہے ورکنگ فور آ ورلڈ فری آف پوبرٹی تو یہ ویشو بینک کا موٹو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ایک بار پھر بتا دیں ویشو بینک کا موٹو ہے ورکنگ فور آ ورلڈ فری آف پوبرٹی تو یہ آپ کو اتنا ورلڈ وینک کے بارے میں یاد رکھنا ہے اور حالی میں 137 ملینر کا ڈالر کا رنگ کا سمجھو تھا بھار سرکار اور جی آر آئی ٹی کے بیچ کیا گیا ہے کوشن نمبر سپت حالی میں اورجا دکشتہ ریٹنگ کن بستووں کے لیے جاری کی جائے گی جس کا سی اوپشن ہے بواشنگ مشین اور مائکرو بیب بواشنگ مشین اور مائکرو بیب کے لیے اورجا دکشتہ ریٹنگ حال ہی میں جاری کی جائے گی یہ ریٹنگ 31 دسمبر 2020 تک کے لیے بیعد ہوگی آپ کو بتا دیں بھارت کی اپکرنوں کی ریٹنگ اورجا دکشتہ بیورو دوارہ کی جاتی ہے اور اورجا دکشتہ بیورو کی استحاپنا 2001 میں کی گئی تھی آپ کو بتا دیں اس کی استحاپنا اورجا سنڈکشن نیم کے انترگت کی گئی تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے اورجا دکشتہ ریٹنگ حال ہی میں بواشنگ مشین اور مائکرو بیب کے لیے 2020 تک جاری کی جائے گی چلتے ہی نیش پر 6 حال ہی بھارت نے کس روکٹ کا سفل پرکشن کیا ہے جس کا صحیح اوپشن ہے پنا کا حالی میں بھارت سرکار نے حالی میں پنا کا روکٹ کا سفل پرکشن کیا ہے آپ کو بتا لیں پنا کا روکٹ کا پہلے بھی اوڈیسا کے چانی پر میں سفل پر پر کیا گیا تھا لیکن تب رکھنا ہے حالی میں پنا کا دوسرا سفل پرکشن کیا گیا ہے اس میں اس کی مارک شمتہ بڑھائی گئی ہے اور اس کا حالی میں جو پرکشن ہوا ہے وہ راجستان میں کیا گیا ہے کوئشن نمبر سیون حالی میں کس نے اٹلانٹک مہا شاگر کو پار کیا ہے کس کی نو سے نام سینک تھے انہوں نے 49 ورش کی عمر میں اٹلانٹک مہا شاگر کو پار کیا ہے جتنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے لی سپینسر انہوں نے ہی اٹلانٹک مہا شاگر کو پار کیا ہے کوئشن نمبر 8 حالی میں دانڈی یاترہ کے کتنے ورش پورے ہوئے ہیں جس کا صحی اٹلانٹک مہا دانڈی یاترہ کے 89 ورش پورے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں 1930 سن 1930 میں مہتما گاندی دوارہ نمک کے اوپر لگے کر کو ہٹانے کے لیے اس میں پیزل مارچ کیا گیا تھا تو حالی میں اس کے 89 ورش پورے ہوئے ہیں چتر میں آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ ہے مہتما گاندی جی اور ان کے ساتھ ہے جنہوں لوگوں نے اس مارچ میں یادانڈ یاترہ میں بھاگ لیا تھا ان کے ساتھ مہتما گاندی جی حالی میں پاکستان اور چین چیما کے پاس کتنے سیلٹروں کا نمال بھارت کرے گا جس کا صحیح ایک سو دس سیلٹر حالی میں بھارت سرکار پاکستان اور چین کی سیما کے پاس ایک سو دس سیلٹروں کا نمال کرے گا اس نمال سے اس کا نمال پانچ جار کرو روپے کی لگت سے کیا جائے گا ان سیلٹروں کی مدد سے بھارت اپنے بیمانوں کو ان دونوں دیسوں کی سیما کے پاس رکھ شکتا ہے یہ سیلٹر بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی بیواریں بھی بہت مضبوط ہوتی ہیں اور ایسے 110 سیلٹر بھارت چین اور پاکستان کی سیما کے پاس بنا رہا ہے جس کا بجٹ پانچ زیار کرو روپے ہے چلتے نیکس کوشن پر کوشن مبر 10 حالی میں دودر درسن دوارہ کتنے راجوں کے نئے چینل لانچ کیے گئے ہیں جس کو صحیح option ہے 11 راجوں میں حالی میں دودر درسن دوارہ 11 راجوں میں نئے چینل یعنی دودر درسن کے اپنے دیدی نیشنل میجورم میگھالے مانیپور اور جھارکھند یہ ان چینل کی گھوٹنا جو ہے وہ پردھان منتری موڈی جینے کی ہے تو یہ توٹل 11 چینل 11 الگ الگ راجوں میں لانچ کیے گئے ہیں کوشن 11 حالی میں مردی پردیس میں سرکاری نوخری پانے والے پردیس کے پہلے ٹرانس جینڈر کون بنے ہیں جس کا سی اوپشن ہے سنج نانس حالی میں مردی پردیس میں سنج نانس پہلے ٹرانس جینڈر ہیں جنہیں سرکاری نوکری پائی ہے آپ کو بتا دیں یہ ساماج ایک نیا اور نشت کلیان دھوہا کے داریکٹر کے موکھ سچو نفت کیے گئے پہلے ٹرانس جینڈر مہیلہ کا نام ہے سنج ناش جنہیں سرکاری نوکری پردان یا سرکاری نوکری انہوں نے پائی ہے اب بات آئیے مدی پردیس کی تو میف میں آپ مدی پردیس کی بارے میں بتا لیں یہ جگہ ہے مدی پردیس کو دس آتی ہے مدی پردیس یاد رکھنا ہے پیش نوکر ٹوائل ہالی میں کس مہیلہ نے بارہ گھنٹے اسٹیڈیم میں رن کیا ہے جس کا سیوف نے کلپنا پرمار ہالی میں کلپنا پرمار نے بارہ گھنٹے ریگولر اسٹیڈیم میں رن کیا ہے انہوں نے صبح چھ بجے سام چھ بجے تک رن فیکٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ 12 گھنٹے رن کرنے والی دیش کی پہلی مہیلہ بن چکی ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج دیلی ٹرنٹ آفیر آپ ہمارے چینل سٹیٹی یونی بارس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کل تک لئے نمسکار have a nice day